اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سب بھئی کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے لے دوستو آج دوپ تو نہیں نکلی ہے لیکن موسم بہت پیار ہے اب سردی نہیں لگتی ہے سردی نہیں رہی ہے جو صدا بار موسم ہوتا ہے نا اس طرح کا موسم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ذرا دوپ نہیں نکلی لیکن اب سردی محسوس نہیں ہوتی ہے دنے بھی نہیں ہے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے تو کل تھوڑی سی بارش ہے یا تھوڑی سی تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ یار اللہ پاک اپنی رحمت والی بارش کرے کوئی ایک دو گھنٹے بارش ہو تاکہ یہ دن ہے نا جو پروپر دھوپوں والے نکلیں اور سردی جاتی رہے تاکہ ہم کبوتر بازی کا آغاز کریں آپ کو پتہ ہے کہ آگے اب جو چیتر اور وساق ہے شروع ہونے والا ہے تو لوگوں نے بچے بچے چھوڑنے ہیں موسم ٹھیک ہوگا دوستو تو پھر ہی بچے چھوڑیں گے نا یہ دیکھیں ذرا بھی جال جول سناٹے پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو پرندے آئے تھے ہمارے ملتان سے یہ دیکھیں جی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک نے رونکے لگا دی ہیں ویڈوں میں یہ اپنے بیبی پیجن بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ابھی ذرا دو چار دن میں نا انشاءاللہ ابھی نیو ہی آئے ہیں آپ کو پتہ ہے اس دن آپ کو شوک کروایا تھا سابر بھائی لے کے آئے تھے مزر بھائی نے بیجے تھے اس کے بعد جو ہے اشرب بھائی نے بیجے تھے تو یہ انشاءاللہ پھر بچے بچے باہر نکالنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ دو چار دن میں اور یہ دیکھیں ذرا یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا تھوڑا سا کام رہتا ہے یہ کام ہو جائے گا نا پھر انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو شوک کرائیں گے آپ کی بات کرواتے ہیں استاد جی سے یہ آکے بیٹھ گیا دوستو دیکھیں کسی کا کبوتر ہے تیرے نا لاشتو بھا ساڈھی پھڑتے گئے تیری ساڈھی کوئی کبوتر دی لینڈ دین نہیں گا ٹھیک ہے تو وہ زیادہ در بیہنا انہوں کی در پانچنے ہیں ہیلو تو دوستو ماشاءاللہ بچے بھی ماشاءاللہ فٹ ہیں یہ دیکھیں دوستو وہ یہ دیکھیں اب وہ مو چپا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح آنا انسانو وعدہ نہیں کرنا چاہیئے دا تو لو دوستو بھائی ماشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کبوتر ماشاءاللہ فٹ ہیں دوستو بھائی بھائی نے کبوتر کے کچھ آساد بھائی یہ اڑے ہوئے ہیں کبوتر ماشاءاللہ یہ اڑے ہوئے ہیں دوستو یہ کبوتر اڑے ہوئے ہیں ادھر ہیزا صرف نیوے نیوے ہم نے پکے کرنے ہیں گھر کے پکے کرنے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موسم تھوڑا سا اور صاف ہوتا ہے تو انشاءاللہ 20-25 بچے ہیں وہ بھی بلٹی کرا دے گا دو چار دن میں وہ بھائی ہیں جو ان سے باہر ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہا ساجد بھائی آپ کو میں گھر میں کوئی ہے نہیں ہے جو مثلا کہ وہ اس در سے بلٹی وغیرہ کرا سکے انہوں نے کہا دوست کو میں نے کہا ہے تو انشاءاللہ دو چار دن میں آپ کو بھی بلٹی کرا دے گا اور دوستوں ماشاءاللہ جس طرح آپ کو بتایا تھا یہ کام کا تو الحمدللہ شکر اللہ پاک کا یہ دو تین دنوں میں انشاءاللہ شروع کرا دیں گے یہ آپ کو بھی پتا ہے موسم ایسے ہے کرینڈر چلنا بطی کرنی وہ کرنا کرینٹ کا مجھے نا ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کرینٹ نہ آجے اس میں یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے دیکھو بعد یہ جہان تو جہان ہی ہوتی ہے نا کسی کی بھی ہے بے شک ہم نے پیسے دینے ہیں لیکن وہ ہمارا ہے تو بھائی ہے نا تو اس ویہ سے دوستوں انشاءاللہ ہم نا دو چار دن میں یہ دوپے انشاءاللہ جس طرح رات کو الکفل کی بارش ہوئی ہے تو الحمدللہ شکر اللہ کا موسم تھوڑا سا ہے لیکن دوستوں بارشوں کا بتایا بھی ہوا ہے جس کی ویہ سے یہ کام ہی شروع کرا رہا ہے انشاءاللہ دو چار دن میں انشاءاللہ ہم کام شروع کرائیں گے دوستوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے اور انشاءاللہ کموتر بھی باہر نکالنے شروع کر دیں گے انشاءاللہ اور کبوتر ماشاءاللہ ہمارے ادھر شاہ کی چھت پہ بھی پرند ہو گئی ہیں تو دوستو ماشاءاللہ باپ کو بھی پتا ہے ادھر اب راشد بھائی شوک کرا کرے گا آپ کو دوستوں کو دخاتا رہے گا ادھر سے شاہ کی چھت پہ میں نے چڑھ جانا ہے ادھر پھر آپ کو پتا ہے ہمارا بساہ بھی لگا چیتر بھی لگا ہوا ہے ادھر سے میں نے شوک وغیرہ ظاہر ادھر ہی کرنا ہے میند ادھر ہی کرنا ہے اللہ کا جب ادھر سے اتر کے آئے گے دوستو تو پھر انشاءاللہ جو انسانہ مساق سے ادھر سے اتر کے آئیں گے تو جیٹ میں انشاءاللہ کبوتر اپنے ماشاءاللہ تطاعت کے ساتھ نکالیں گے دوڑا اسو کو اتر کٹھا کر لیں پھر ان کو باند باند کے باند باند کے اپر چھوڑی آئیں گے پھر پتا ہے کہ دوستان جلدی تاڑی جان نہیں چھڑ نہیں دوستان تاڑی بغیر داس ہو جنگے میں کڑا ویڈیو دے سامنے آنا ہے یا میں نو کڑا دیکھ دینے میں نو جان دینے تاڑی بھائی تاڑی نہ محبت کر دینے ان کو پتا ہے یہ ساجد بھائی کا استاد ساجد علی کا بھائی ہے کپتان راشد بھائی میرے لیکن وہ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے ویور ہیں تو میں انشاءاللہ میں تاڑی پچھے پچھے پہنچ جا کرنا ہے ویڈیو بنا آنک تھوں دوستانو شوق دکھانا ہے میں ظاہری گالے جو ہمارے بھائی ہیں یار وہ شوق دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کیا انشاءاللہ دوستو پریشان نہیں ہو نا آپ نے انشاءاللہ آپ کو مزے کا اور اچھا شوق دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو نا راشد بھائی ساری اپ ڈیٹ دے گا تاہر شاہ کی چھت سے جتنی پھرتوں کی ہیں جو سبال اکبوتروں کی انشاءاللہ بازیوں کی تمام کبریج انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو دکھائے گا اچھا شوق دکھائے گا آپ کو ایک یہ اچھا ہی کالوی یہ کنو ٹکا لو آ لے آج لگنے ہیں یہ کونسا کا روز ٹکے لگنے ہیں میں نے کہہ رہا ہے کہ سورج نہ ہونی تو اپنی کل آئے گی ساتھ جی میں کہہ رہا ہے بچے بننے کے چھڑوں بار پشش نہیں ہدا اے ہی دن نے گینے اے ہی موسم نے گجن گجن دے لیکن یار کبوتر ساٹھا زائیہ بھی بڑا ہو رہا ہے وہی بہادری زائیہ ہو رہا تو کیا تر بڑا ہی زائیہ ہو رہا ہے دوستوں کبوتر وہ آفتہ داسترین کبوتر پکا ہوا ہوتا ہے وہ اچانک ہی نہیں آفتہ سمجھ سے باہر ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا بڑے کبوتر بھاگے ہیں بڑے کبوتر بھاگے ہیں دوستو لیکن آپ جتنے بھی بھائی چینل پر نیو ہیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا آپ لوگوں کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ اسی طرح انشاءاللہ آپ بھائیوں کو شوق دکھانے کی اچھے سی اچھے کوشش کریں گے اور مل جل کے شوق کریں گے انشاءاللہ دوستو آپ کو مزہ آئے گا یہ سیزن تو آپ کو پتہ ہے کہ تاہر شاہ صاحب کی چھت سے اڑانا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بی بی فیجن چیک کریں سارے فٹ فارٹ ہیں ہرے برے ہیں یہ دیکھیں دوستو چیسٹ انفیکشن ہوئی ہی ہے آپ کو پتہ ہے موسم کی خرابتی کی وجہ سے آج کلنا ادھر چیسٹ انفیکشن بہت ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک بارش کر دے اپنی رحمت والی تاکہ یہ جو بیماری ہیں نا یہ جو بیماری ہیں ساجد بھائی نے کبوتر اڑا دی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اے نہیں باز اندے پائی پج پج کے پج پج کے کبوتر پجا پجا آکے تنگ آگئے ہیں پر اے باز نہیں اندے اڑان تو کبوتر یہ دیکھو دوستو ٹھپے ٹھپے کبوتر ہیں یار کیا کریں اب انشاءاللہ نا یہ موسم جیسے ہی چینج ہوگا نا پھر بیبی پیجن چھوڑیں گے باہر اور انشاءاللہ اچھے سے اچھے بیبی پیجن آکے تیاری کرنے کی کوشش کریں گے آپ سب بھائیوں کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ یہ اشتیاق بھائی ہیں جی یہ دیکھیں ایک سیکنڈ ذرا ایک سیکنڈ جی والیکم سلام اشتیاق بھائی کیا حال ہے اللہ کا شکر اشتیاق بھائی آپ نے دو بچوں کا وعدہ کیا تھا ہم سے یار میری بات سنو آپ مجھے جھوٹ لگ رہا ہے یار اشتیاق بھائی نہیں اگر آپ بچے دینے کا حوصلہ نہیں ہے تو آپ نے ویڈیو میں کیوں وعدہ کیا کہ یار میں آپ کو بچے دوں گا یار دیکھ رہے ہو آپ وہ خود اڑھا رہے ہو بچے ہمیں کیا دو گے یار آپ ساتھ جی اچھو ٹھیک ہے اچھو ٹھیک ہے چلے دیکھ لیتے ہیں اللہ خیر کرے جمعہ بھی آ گیا ہے جمعہ کو بھی دیکھ لیں گے دوستو ماشاءاللہ یہ دس بارہ کوتر اڑا دی ہیں ماشاءاللہ وہ چلے گیا ہے یہ دیکھیں ذرا دوستو سارے اوپر نکل گیا ہے کوتر یہ دیکھیں چلوں میں پھر رہا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ موجیں لگ گئی ہیں موجو یہ دیکھیں ذرا سارے پرندے اوپر نکل گیا ہے چلے دوستو ادھر بہت ہے یہ دیکھیں جو ام میں اچھا ہوا ہے چلوں کا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موسمیں سرما ہوتا ہے سردیوں کا موسم ہوتا ہے ادھر پرندوں نے بچے بچے نکال لیتے ہیں تو دوستو آپ بھی نا پرندوں کے لیے اپنی چھت کے اوپر دانا رکھا کریں کوشش کیا کریں یار یہ چلوں چلوں کو نا گوشت بغیرہ ڈالا کریں کیونکہ آج کل نا پرندے بہت مر رہے ہیں ضائع ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک سواب کا کام ہے نکی کا کام ہے کہ اپنی چھتوں کے اوپر نہ دانا رکھا کریں جو بھائی ہیں جنہوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے پرندوں کو بھی دانا ڈالنا ہے چڑیوں چڑیوں کے لیے دانا رکھا کریں چھت کے اوپر سائڈ پہ یہ بھی ایک نکی کا کام ہے اور ہو سکے تو کوشش کیا کریں کہ چیلوں کو کبھوں کو یہ جنہوں نے بچے بچے نکال لیں ہوئے ہیں آج کل آپ کو پتہ ہے تو ان کے لیے گوشت وغیرہ ڈالا کریں یار تاکہ نہ ان کا بھی یہ بھی اپنے بچوں کو کھلا سکیں اور انہوں نے کہاں سے کھانا ہے ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں ہم بھی ڈالتے ہیں آپ بھی کوشش کیا کریں جتنا ہو سکتا ہے ان کو پرندیں ہیں ان کو گوشت وغیرہ ڈالا کریں دانا وغیرہ ڈالا کریں تاکہ یہ بھی اپنے بچے پال سکیں جی ساج جی جی دوستو ماشاءاللہ اوتر بھی اڑا دی ہیں کچھ اوتر اب یہ ویڈ میں چھوڑیں گے انشاءاللہ تو دوستو لائک سکرائب شیئر ساجد بھائی کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھا کرو یار دوستو آپ کی ویہ سے بناتا ہے ساجد بھائی یار آپ کی ویہ سے میرا دیل اتنا بڑا ہوتا ہے تو یار آپ کا کمٹھا لگانے میں کہ کیا اتنی کوئی مشکل ہے تو میر بانی کرا کرو یار ساجد بھائی کو بھی دیکھا کرو یار زیادہ سے زیادہ ساجد بھائی صبح اڑتا ہے تو آپ کو بھائیوں کا یہی راہ کو یقین اور نین بھی نہیں آتی ہے کہ ساجد بھائی نے یار ویڈیو پرانی اپنے بھائیوں آس دے تو دوستو یار آپ بھی لائک کرو سکرائب کرو شیئر کرو ساجد بھائی کو زیادہ زیادہ سپورٹ کرو یار میں آپ سے کچھ مانگتا تھوڑی ہوں دوستو کہ یار ساجد بھائی آپ کو دیکھنے میں بھی کچھ مسئلہ ہے تو یار بتا دو ساجد بھائی کو یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سیدھی بات ہے نہیں صحیح کہہ رہا دیکھنے میں بھی آپ کو مسئلہ ہے تو بھائی فرطا دو نہیں کنایا کریں جو ویڈیو یار دوستو نہیں 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 ماشاء اللہ بھائی سارے پیار کرتے ہیں یار اتنی کالنے آتے ہیں آپ لوگوں کے پیار محبت کا بہت بہت شکریہ دوستو ساجد ہی تھوڑے سے جذباتی ہو گئے ہیں جذباتی نہیں راشد بھائی یار دوست ہمارے طرح پیار کرتے ہیں تو یار دوستوں کو چاہیے یار دیکھنے میں اور لائک کرنے میں سکرائب کرنے اور جو ہمارے جنہوں نے چینل کو لائک نہیں کیا سوری سبسکرائب نہیں کیا ہوا یار ویڈیو ہماری دیکھتے ہیں یار آپ کی میر بانی چینل کو سبسکرائب کر لیں یار ٹھیک ہے سبسکرائب کر لیں چینل کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو انشاءاللہ اچھا شوق دکھائیں گے بھائیوں کے ساتھ مزا آئے گا ابھی جیسے جیسے موسم ٹھیک ہوگا نا دوستو آپ کو ویڈیو کا بھی مزا آئے گا پورا ہم انشاءاللہ آپ کو ہر اپلیٹ دیں گے نئے کبوتر لائکے چھوڑیں گے جائیں گے اسی طرح ملجل کے شوق کریں گے پھر انشاءاللہ تاہر شاہ بھائی کی چھت سے بازیاں لگی ہوئی ہیں کافی چھتوں سے اور لگ جائیں گی پھر انشاءاللہ آپ کو وہاں کی بھی اپڈیٹ دیں گے کبوتر کی پھرتوں کا ٹائمنگ ہر چیز آپ کو اپڈیٹ دیں گے کبوتر کی سمال کس طرح ساجد بھائی کبوتر کو سمالتے ہیں کس وقت دانہ ڈالتے ہیں کس طرح اڑاتے ہیں کیا کرتے ہیں انشاءاللہ راشد بھائی آپ کو نہ مزے کرا دے گا اس بات تو پھر انشاءاللہ اپنی چھت کی بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے تو دوستو استاذ ساجد جی آپ کیا کہیں گے دوستوں کو پیغام دیں میں ہے تو بھائی دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ بھائی یہ تمہیں سنوڑ مارا ہے آپ کی میر بانی ہے ساجد بھائی کو جس بندے نے نہیں سکرائب کیا وہ سکرائب کرو اور میر بانی ساجد بھائی آپ کو ویڈیو آپ کے واسطے بناتا ہے آپ کو دخانے واسطہ جو میرے بھائی باہر بیٹے ہوئے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ساجد بھائی کا کیا شغل لگا رہا تھا دوستو یہی شغل ہے آپ بھائیوں کو دخاتے ہیں زہر سے زیادہ بس ویڈیو کو لائک کرو سکرائب کرو ساجد بھائی آپ کو شوق دخاتا رہے گا بس دوستو جس طرح کہ ساجد بھائی نے کہا ہے ہمیں اللہ معافی دے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم کبھی کسی سے ڈمانڈ کی ہے الحمدللہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنی جناب سے دے ہم ماشاءاللہ آپ کو صرف شوق دکھانے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں کہ اپنی چھت کا شوق دکھائیں ہمیں بھی لوگ دیکھیں بس یہی مزہ ہے اور اللہ معافی دے ہم نے یہ کوئی ارننگ کے لیے چینل نہیں بنایا نہ کوئی اتنا بڑا سبسکرائبر ہے یا اتنا ویور ہے ہم ارننگ کی طرف دیکھیں گے یا سوچیں گے یہی ریکویسٹ ہے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے یا تاکہ ہمیں بھی ویڈیو بنانے کا مزہ ہے ہمیں بھی پتا ہو ہم سے کافی لوگ پیار کرتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کا بھئی راشد آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ